بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بروس 20 مئیس 2020 کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی سب سے پہلی خبر سعودی اریپیہ سے ہے سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ 10 جون 2020 سے سعودی کابینہ کے مطابق خوراکی مصنوات پر 30 تا 25 فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی محکمہ کسٹم نے ایسی خوراکشیہ کی فیرہست ساری کر دی ہے جن پر نئی کسٹم ڈیوٹی نفذ ہوگی اخبار 24 کے مطابق بیڑ اور بکریوں کے گوشت پر 7 فیصد کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی اب تک اس پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی اس کے لفعہ مزید کہا گیا دیگر جانوروں پرندوں کے تازہ گوشت اور فروزن گوشت پر 20 تا 25 فیصد تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر 3 تا 6 فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی جبکہ دیری مصنوعات اور ہر طرح کی مشروفات پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 تا 10 فیصد اضافہ کیا جائے گا اگلی خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزاری شہر ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور 7 گھنٹی والے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لمحہ با لمحہ آپ تک خبریں پہنچتی رہیں تو اگلی خبر دبئی سے ہے دبئی میں وام کے لئے مساجد کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں دبئی کے محکمہ وقاف نے تمام مساجد میں خصوصی ہدایات نمہ ویزہ کر دیا ہے تاہم مساجد کھولنے کی تاریخ خطاہ حال اعلان نہیں کیا گیا خلیق ٹائم کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق دبئی میں مساجد کو باچمات نماز کی ہدایگی کے لئے کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں محکمہ وقاف دبئی متحرک ہے محکمہ وقاف دبئی کی جانب سے دبئی کی تمام مساجد میں خصوصی ہدایات نمہ ویزہ کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ پھل حال یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ دبئی کی مساجد وام کے لئے کب سے کھولی جائیں گی تاہم کچھ خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ان ہدایات کے مطابق مساجد کھولنے کے بعد خواتین کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی مساجد کو ازان کی دائیگی سے لے کر نماز کی دائیگی تک صرف بیس منٹ تک کھولا جائے گا ازان سے قبل یا نماز کی دائیگی کے بعد کسی کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی نمازیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں اور آج کی دلچسپ اور عجیب خبر میں دنیا کی سب سے طویل توتنی والا کتہ ہے بورزوئی ہانگ کی توتنی عام طور پر دوسری نسل کے کتوں سے لمبی ہوتی ہے لیکن اس نسل کی ایک کتیا کوئن دنوں کافی شہرت مل رہی ہے دنیا میں سب سے طویل کرین توتنی کی حامل اس کتیا کی توتنی کا سائز 31 سنٹی میٹر ہے دو سالہ ایریس نامی یہ سفید کتیا ورجینیا میں رہتی ہے اپنی لمبی توتنی کے باعث یہ سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو چکی ہے ایریس کی مالکن لیلی کا کہنا ہے کہ اس کی توتنی اس کی پیدائش کے وقت سے ہی ایک بیماری کے باعث کچھ زیادہ ہی لمبی تھی لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں تاکہ اس کی یہی خامی شہرت کا باعث بن جائے گی لیلی نے بتایا کہ جب وہ واک کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو لوگ انہیں روک روک کر اس کی توتنی کو گھور سے دیکھتے ہیں لیلی نے بتایا کہ وہ اکثر اس وقت باہر نکلتے ہیں جب گلیاں خالی ہوں تاکہ لوگ انہیں روک روک کر ایریس کی نسل کے بارے میں نہ پوچھیں روشی زبان میں ایریس کا مطلب تیز ہوتا ہے اگرچہ ایریس کی توتنی دنیا میں سب سے بڑی ہے لیکن اس کا یہ ریکارڈ بازابتہ نہیں ہے اور انسٹاگرام پر ایریس کے ایکاؤنٹ کے لاکھوں فالورز ہیں